مہاراستر میں چناوی شور تھم گیا ہے اور اب مدان کے کچھ گھنٹے ہی باقی ہیں ہمارے ساتھ چناو کی تیاریوں پر بات کرنے کے لیے ہیں مہاراستر کے مکھ نرواشن ادھکاری بلدیر سنگھ جی سر سواگت ہے آپ کا راجی صبح ٹی وی میں سر پہلا سوال آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ اب جب کچھ ہی بچا ہے چناو تیاریوں کا ایک دن بیچ میں اشیج ہے تو ایسے میں کیا خاص تیاریاں ہیں کیا نئی پہل کی گئی ہیں خاص طور پر جو مدان میں سرکشا کی مدین نظر چناو کی مہاراستر کے ویدان سوا کے جو ابھی شروع ہو رہے ہیں اس کی پورن تیاری ہماری ہو گئی ہے اور سرکشا کے انتجام جو ہیں وہ پورے ہم نے کر لیے ہیں اور جو جو فورسز کی ہمیں جروع تھی سینٹرل پیرا ملیٹری فورسز کی وہ بھی ہمیں ہماری ریکوائرمنٹ کے حساب سے اپلبد ہو گئی ہیں اس کے علاوہ جو سٹیٹ کی ایسر پی ہے جا ہوم گارڈز ہیں جا نارمل پیلیس فورس ہیں وہ بھی ہمیں پوری ماترہ میں اپلبد ہو گئی ہے تو سرکشا کے انتجام پورے ہیں اور شانت میں ہی ڈھنگ سے اور ایک نربھہ باتا برن میں نروہ چن اجوگ نے پوری تیاری کر لی ہے کہ جہاں کا الیکشن ہو جی سر لیکن جو مہاراستر کے کچھ علاقے ہیں جہاں نقسل پربھاوت علاقے مانے جاتے ہیں گرچرولی جیسے تو ایسے میں وہاں سرکشا انتظام کیا خاص کیے گئے ہیں کیا پختہ انتظام کیے گئے ہیں اور جو اتی سنبیدنشیل جو بودھ ہیں ان پر کیا کچھ وشیش تیاری کی گئی ہے گرچرولی گوندیا جو اتی سنبیدنشیل ہیں اور جس کو ہم لیفٹ ونگ ایکسٹیمنزم کے جلوں میں بھی مانتے ہیں اس کے لیے سرکشا کے انتظام پورے کر لیے گئے ہیں اس کے لیے چار ہیلیکوپٹر بھی ہم نے وہاں جو ہے رکھے ہیں جس میں جو ہماری پولنگ پارٹیز رہیں گی جو ہماری سرکشا دل کے لوگ رہیں گے ان کا جو مومنٹ ہے جہاں جہاں جروری ہوگا وہاں وہاں ان کو ائر لفٹ بھی کیا جائے گا اس کے علاوہ جو ایک پورن وہاں پہ پراملٹری فورسز لگانے تھے وہ پوری طرح سے وہاں سترک ہیں لگا دیے گئے ہیں اور کسی بھی پرکار کا کوئی بھی گھٹنا جو ہے اس کو روکنے کی تیاری ہماری پوری ہے اور جو اتی سنبیدنشیل ہمارے پولنگ سٹیشن ہے ان کے اوپر ہم وشیش طور سے بیب کاسٹنگ کر رہے ہیں تاکہ اس کا لائی فیڈ ہمیں ملتا رہے گا جو وہاں پولنگ ہوگی اور اس کے علاوہ کوئی بھی وہاں پہ آج ہمارے پاس ایسی کوئی انفرمیشن نہیں ہے کہ کوئی بھی گھڑ بڑی کی اشنگ کا ہے سر مہراشترا کیونکہ یہاں کی لگ بھگ آدھی آبادی شہروں میں رہتی ہے تو عام طور پر دیکھا جاتا ہے شہری اداسینتا یعنی اربن ایپیتھی ایک بڑی سمسیہ ہوتی ہے مدان کے دوران تو اس بار کیا شہروں کے ووٹروں کو جاگرک کرنے کے لیے مداتاؤں کو جاگرک کرنے کے لیے خاص طور پر یوہ آبادی ہے ایک بڑی آبادی ہے انہیں جاگرک کرنے کے لیے کیا خاص پہل چنانوائیوں کی طرف سے چلائے گئی یوہ مداتاؤں کے لیے محلاؤں کے لیے اور جو پی ڈو ڈی ورک کے ہمارے مداتاؤں ہیں یا ایون ٹرانس جنڈر جو ورک کے ہمارے مداتاؤں ہیں ان کے لیے وشید صوبدائیں ہم نے فلب دکھ رہی ہیں ویسے ہی جو اول ڈیز والے مداتاؤں ہیں ان کے لیے بھی پورے انتجام ہم نے کی ہیں ہر پولنگ سٹیشن کے اوپر ریمپس بنائے گئے ہیں پینے کے پانی کی بیوستہ کی گئی ہے اور جرورت کے حساب سے بیٹھنے کی بیوستہ کی گئی ہے اور جو جو انتجام کرنے جروری تھے وہ سب کر لیے گئے ہیں اور اس کے علاوہ ایک جو اربن اپیتھی جس کو بولتے ہیں کہ اس کو کم کرنے کے لیے جو سویپ ہمارا پروگرام ہے جو سنسٹائیزیشن آف ووٹرز ہے اور ان کا الیکٹرول کا ایجوکیشن ہے اس کے بہت پریاتن اس بار ہم نے کیے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں کہ الیکٹرول میڈیا کے دوارہ پرنٹ میڈیا کے دوارہ جو سوشل میڈیا ہے اس کے دوارہ چاہے وہ ٹویٹر ہو انسٹاگرام ہو فیس بک ہو ان سبی کا اپیوگ ہم نے کیا ہے اور ہم نے جو مہاراستر راجے کے سٹیٹ آئیکونز ہیں چاہے وہ بولیوڈ شیطر سے ہوں چاہے سپورٹ شیطر سے ہوں یا الگ الگ شیطروں میں جو جنہوں نے پرسیدی پرابت کیا ان کو ایک رول موڈل کی طرح ہم نے لیا ہے اور ان سے مدداتا کو اپیل جو ہم نے کروائی ہے کہ وہ جارہ سے جارہ مددان کریں اور جارہ سے جارہ اس میں سہباغی ہوں تاکہ اس واری جو ویران سبھا میں پولنگ پرسنٹیز ہے اس کو جارہ سے جائے بڑھائے جا سکے جی تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ موکھے نیرواشا نے دکاری کا کہنا ہے کہ نشپکش اور پاردرشی مددان کے لیے تیاریاں پوری کر لے گئی ہیں مہاراست کی چناؤ کوریج کے دوران ہم نے بھی دیکھا کہ جو مد پرتیشت بڑھانے کے لیے چناؤ آیوگ نے خاص مہم چلائی جس کا اثر نشتی طور پر آنے والے دنوں میں دیکھنے کو ملے گا جب مد پرتیشت کی گڑھنا ہوگی کیامرامین سدھیر اور ساتھی ریاست کے ساتھ نوکرم سنگھ راج سبھا ٹی وی مومبئی